کس حق سے تم یہاں آئے ہو؟ کس حق سے تم نے اسے بلایا؟ کس حق سے میں اسے بات کروں گا؟ ایسی جملے ہم اپنے ڈی ٹوڈی لائف یا نرز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس حق سے؟ اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلش میں for what right آئے کام پلیس سٹکٹر دیکھتے ہیں for what right plus sentence sentence یہ tense یا situation کی حساب سے change ہوتا رہے گا for what right یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ میں کس حق سے؟ اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کس حق سے تم یہاں آئے ہو؟ for what right did you come here؟ for what right did you come here؟ کس حق سے تم نے اسے بلایا؟ for what right did you invite him؟ for what right did you invite him؟ کس حق سے میں اسے بات کروں گا؟ for what right will I talk to him؟ میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا وہ بعد میں آئے گا میں بعد میں جاؤں گا ایسی جملے ہم اپنے day to day لائے پھینے روز مرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بعد میں اس کے لئے آپ کو یوس کرنا ہوگا انگلش میں آئے کامپلی سٹکچر دیکھتے ہیں سینٹس پلس لیٹھڈر سینٹس یہ ٹینس یا سکیویشن کی حساب سے چینڈ ہوتا رہے گا لیٹھر یہ وہی کا وہی رہے گا ویچ من بعد میں اچھا طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا آئی ویل ٹل کری jy اورہ تنگ رہا ہے آئی ویل تیل یو آورہ تنگ رہا ہوں گا وہ بات میں آئے گا وہ بات میں آئے گا ہی ویل کم لیٹر ہی ویل کم لیٹر میں بات میں جاؤں گا آئی ویل گو لیٹر آئی ویل گو لیٹر بالکل ہم اسٹرکچر کو step by step فالو کر رہے ہیں آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے بہر سے جملے انگری جبان میں آسانی سے اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں ہم بعد میں کہیں گے ہم بعد میں کہیں گے ویویل ایٹھ لیٹھر اور آخر میں یہ سنٹنس آپ کے لئے کامل سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا تم بعد میں کھیلو گے تم بعد میں کھیلو گے سبسکرائب تو انگلیش پیس فرمور ایڈوانس انگلیش سنٹنس ٹکچر تینکس ماند